اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے تو وہ ہمارا موبائل ہے یاد رکھیں لوگوں کو گلت فہمی ہے کہ میں موبائل کا مخالف ہوں ہرکیز نہیں ہم موبائل کے مخالف نہیں ہیں یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ کوئی میرے حوالے سے یہ کہہ دے کہ سید صاحب جو ہیں وہ بیت الخلا سے نفرت کرتے ہیں تو بیت الخلا کے مخالف ہیں میں بیت الخلا کا مخالف کف سے ہونے لگا اس لیے کہ کوئی وقت کا کتنا بھی بڑا بادشاں ہو ولی ہو کتب ہو گاؤس ہو عبدال ہو عالم ہو جاہل ہو اس کو تو بیت الخلا کی ضرورت پڑتی ہے لیکن کوئی پاگل کو میں یہ سمجھا رہا ہوں میرے عزیز بیت الخلا میں اتنا ہی ٹائم بیٹھنا چاہیے جتنی آپ کو ضرورت ہے اگر ضرورت سے زیادہ آپ بیت الخلا میں بیٹھو گے تو آپ کا نقصان ہوگا آپ کو بیماریاں لگے گی آپ پریشانیوں میں مقتلہ ہو جائیں گے بیت الخلا میں ضرورت کے مطابق بیٹھتے ہیں اس سے زیادہ نہیں بیٹھتے اگر میرے موبائل کے شوقین نوجوان مجھے معاف کر دیں تو میں یہ جملہ پوری جورت کے ساتھ اور بے باقی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کل موبائل بلکل بیت الخلا کی طرح ہے جو ہماری ضرورت ہے لیکن ضرورت کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے ضرورت کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یہ نقصان دے ہیں آپ سب سے زیادہ ہمارا ٹائم اگر کوئی لے رہا ہے تو وہ موبائل لے رہا ہے موبائل کیوں ٹائم لے رہا ہے اس لیے کہ موبائل پر آپ فیس بک چلاتے ہیں فیس بک میں مدینہ منورہ میں تھا میرے ایک دوست نے کہا یار آپ فیس بک نہیں چلاتے میں نے کہا مجھے چلانا نہیں آتا اس لیے کہ میں اتنا پڑا لکھانے کہ میں سکھا دیتا ہوں میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے انہوں نے وہاں مدینہ منورہ میں میرا ایکاؤنٹ بنا دیا جیسے ایکاؤنٹ بنا میں نے جیسے اس کو کھول کے بیٹھا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا وہ دوست وہ دوست وہ دوست سب لوگ اپنی اپنی جو ہے وہ عرضیاں ڈال رہے ہیں ہمیں فرینڈ بنا لے فرینڈ بنا لے میرا ایک گھنٹے سے کچھ زیادہ بگ گیا میں نے سوچا یاللہ میرا ایک گھنٹہ ہی سی میں چلا گیا ابھی تو میں کس کو دوست بناوں کس کو دوست نہیں بناوں یہی سوچ رہا ہوں کیسے میرا وقت چلا گیا میں نے فوراں اس کو ڈیلیٹ کیا میں نے کہا یہ شیطان ہے شیطان اس لیے کہ جو اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنے وہ شیطان ہے ٹھیک ہے اگر آپ کاروباری ہیں آپ پڑے لکھیں ہیں اگر مذہب کے مفاد کے لیے آپ کسی سے دوستی کریں تو بات ملگ ہے میں فیس بک کبھی مخالف نہیں لیکن مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ یہ نشاں ہیں نشاں اگر انسان اس کو کھول کے بیٹھے دو چار گھنٹے پتا بھی نہیں چلے گا انسان کے وقت کہاں چلا گیا اس کے بعد واتس ایپ جو ہیں موبائل لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہی ہے نماز میں تو واتس ایپ چیک کرنے مسلح پر آئے تو واتس ایپ چیک کرنے پھر اس کے بعد مسجد میں تو واتس ایپ چیک کرنے محفل میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں لیکن لوگوں کی توجہ موبائلی کی طرف ہے ٹھیک ہے جو آپ کے استاد ہیں پیر ہیں بڑے ہیں جن کو آپ آوائٹ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی پوری نیت ایسی موبائل پر ہے جیسے کہ ماز اللہ کوئی نزا کے عالم میں پانی کے لیے تڑپتا ہو میری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر لوگوں کو اگر فون نہ آئیں تو لوگ اس کو کھلونا بنا کر کھیلتے ہی رہتے ہیں اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ذرا سوچو دنیا تمہیں کہاں لے جانا چاہتی ہے تم کہاں ہو آج انڈروائٹ موبائل کہتے ہیں اس کے سب لوگ شوقین ہیں ٹھیک ہے اللہ نے دولت دی ہے تو آپ اس کو استعمال بھی کریں لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جو میرے استاد نے مجھے بتایا ایک تاجیر آئی فون ایپل آئی فون کے مالک کے گھر پہنچا تو اس کے بچے اس کے گھر کے فیمیلی ممبرز میں سے دو بچے آئے تو ان کے ہاتھ میں سادے موبائل تھے انڈروائٹ نہیں تھے ایپل نہیں تھے سیمپل موبائل جس میں نہ فیس بک کی سہیدہ ہو نہ اس میں واٹس سیپ کا فنکشن ہو ایک دم سیمپل موبائل اس نے حیرت سے کہا پوری دنیا کو ایپل آئی فون دینے والی کمپنی کا مالک اس کے بچے سیمپل موبائل استعمال کر دی تو اس وقت اس نے پوچھا یہ کیا ہے کہا اگر میرے بچوں کو آئی فون دے دوں گا تو مجھ سے بڑا بے اوقوف کون ہوگا کیونکہ اگر میں نے ان کے ہاتھ میں یہ قیمتی موبائل دے دیا تو وہ اس کے فنکشن میں گت جائیں گے مصروف ہو جائیں گے اور میرے بچے شٹڈی نہیں کریں گے میرے بچے تعلیم حاصل نہیں کریں گے میرے بچے وقت کو ضائع کریں گے دیکھا آپ نے یہ ان لوگوں کا حال ہے جو پوری دنیا کی ہاتھ میں موبائل دے لیں خود کے بچوں کو نہیں اور آج ہم شوق سے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں بلکہ فقر محسوس کرتے ہیں کچھ تو ایسے شیکچلیوں کو میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں میرا بیٹا تو فلان آئی فون سے کھیلتا ہے اور میرا بیٹا تو وہ فلان نمبر کے فون سے کھیلتا ہے ارے یہ کوئی فن نہیں ہے یہ کوئی فن نہیں ہے کتنا بیٹا کس موبائل سے کھیلتا ہے آج دس سال کے بچوں کے ہاتھ میں قیمتی موبائل دینے والے باپ تو فقر سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا سوس ہے کہ آج ہمارے ننگ 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 بچے اتنے قیمتی موبائل سے کھیل رہے ہیں جب یہ جوان ہوں گے تو ان کی حوص کا عالم کیا ہوگا ان کے شوق کا عالم کیا ہوگا ان کے ذوق کا عالم کیا ہوگا اور جب ان کے شوق کی تسکین نہ ہوگی یہ چور بنیں گے ڈاکو بنیں گے خدا جانے یہ قوم وہ کہاں پہچائیں گے ارے بچے کے بارے میں یہ نہ کہے کہ میرا بچہ اتنے قیمتی موبائل سے کھیلتا ہے فخر نہ کر بلکہ سوچ فکر کر فخر کرنے کا نہیں فکر کرنے کا مقام ہے فخر تو ہونے کے باپ چار سال کی عمر میں سترہ پارے استاد کو زبانی سنا دیئے تھے اس باپ کو فخر کرنا ہے جس باپ کے بیٹے نے سترہ پارے زبانی سنائے پھر اس باپ کا بیٹا گوث العظم بنا جس باپ کے بیٹے نے اٹھارہ پارے سنائے اس باپ کا بیٹا کتب دن بختیار کھاکی بنا موسیقی